ایک چیز تو آج آپ کے کابینہ کے وزرہ نے ایک دوسری بات کی بڑی امپورٹن کہ ہاں ڈائلاغ ہونے چاہیے لیکن اس میں مولانا فضل رحمان بھی نہیں ہونے چاہیے مریم نواز کیونکہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بات کریں ڈائلاغ ہونا چاہیے پھر آپ نے کہا کہ یہاں ان کے ساتھ نہیں ہونا جی دیکھیں ایک نون الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ ڈائلاغ کی تو ظاہر ہے ایک بات ہی ٹھیک نہیں ہے جب یہ چل ہی ڈیموکرسی کے اوپر یہ بات کرتے ہیں they want to empower ڈیموکرسی تو اس کے اندر پھر یہ ان لوگوں کی امپورٹنس تو ہونی نہیں چاہیے فضل الرحمان کو تو تکلیف ہی ہے کہ وہ اس دفعہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ہے وہ اپنے حصے کا اس پیسہ کیوں نہیں جو غلط طریقے سے کھاتے آئے تھے جس کی عربوں کی جائداد ان کی سامنے آ بھی چکی ہے وہ وہ ان کو نہیں مل رہی تو ان کے لیے یہ problem ہے اس وجہ سے دے آر مجھے نہیں لگتا کہ being daughter of نواز شریف مریم نواز کا اگر یہ merit ہے جو کہ بہت ہی غلط طریقہ ہے کہ اس کو اس base کے اوپر اگر ان سے مذاکرات کریں تو میرا نہیں خیال کہ وہ بی بی جو ہیں وہ اس merit پہ پورا اترتی ہیں ڈیموکرسی کے نہ وہ کوئی ام این اے ہیں نہ انہوں نے کبھی election لڑا ہے نہ ان کی کوئی سوائے اس کے کہ blood relation to میاں نواز شریف اور ان کا کوئی ایسا کام نہیں ہے پارٹی کے لیے نہ سرویسزم پارٹی کے لیے اور دوسری بات سب سے ڈوکرس آپ خواجہ آسف بھی گرفتار تھی ہوا جی ہے تاں کے پانا خبر آئے تاں گورنمنٹ چاہے چاہتی گورنمنٹ جے کو آئے جی کہ نہیں ڈائلاغ چاہے تھی تاں ہر شے چاہے تھی تاں یہ خطرناک صورتحال ترسین دی تھی وہنے نا ایک طرف تاں گورنمنٹ چاہے تھی تاں تاں کام مجھے ساتھ بھی یہ طرف گرفتار ہی مجھے دی چاہے تھی جو سو گورنمنٹ جا کوئیس اور گورنمنٹ ہارے بائیں نیم آئے پر گورنمنٹ جے کہ ہلائن پی ہے ہوئے چھاتا چاہے ان مکہ خبر آئے ٹھیک ہے ہارے خواجہ آسف مجھے خیال ساہینن میں مسلم لیگ میں اگڑا ہوکش ہیں بھی آئے دوز ہیں ہواکش آئے نواز شریف جو بیچ میٹ بھی آئے ذاتی دوست بھی آئے جیان آج ہن یہاں جے کا خبر آئے انہ کا پیری بی خبر حلی پہ تو ایک اور نون کیس خاکا نبازی سے بھی داخل تھی ہوئے نیب طرف آئے مریم عزیزی بی دیئے بی اسما تھی ہوئے ہاں تو پہنے یہ جی کے تصاد واری سٹویشن جے کہا ہے وہ ہن حکومت جلا ہے فائدہ منکانے پنجاب میں چودری برادران بھی خوشکونا تاہاں بودود ہوئے امکم بھی چکا چاہے پی کہ بھائی اسانیا مسئلہ کون پہ آتین ایک دو وائدہ بھی وفا نہ تھی ہوئے مینگل صاحب چھڑے بھی ہوئے تو ہاں نے ہی مسینڈل پہ کن یہ سمجھنتا تھا ہاں اسانیا جے کہ وڈائن ہوئے سٹل کرتا تو ہاں وہ وڈائن سٹل کرے سکنتا امتازمیر ہکڑی گال بھی بودھائیں ہاں ہاں نے آؤں چیز ان کے بھی انداز میں بھی نسان تو اس سیاسی ورکر جسو جیدے اسان پی ڈی ایم جی گالتا کہیں ہوں پولیٹیکل پارٹی جی گالتا کہیں ہوں پاکستان میں ڈیموکریٹک انسٹویشن جی گالتا کہیں ہوں تو اسان کے ہک چیز ان ان بحث میں ہکڑی چیز بھی شامل کرن کھا پہ ہند وقت ہند وقت جیدے کرونا تھے ہوا ہے دنیا میں سجی اکنومی میلٹ ڈاؤن تھے پھئی یقیناً یورپ امریکہ ہر جگہ ہندوستان پاکستان ہر جگہ ہی تاں کیا ہوں پہ دایا تھا انہی سو انہی انہی سو وی میں بچار واقعات تھا ہکڑویو تھے جو سیکنڈ ورل ور فرسٹ ورل ور ختم تھے جی میں جکوائے سو بہ کروڑ مانو ہلاک تھے سپینش فلو میں پنچی کروڑ مانو مری ہویا چار اولی امپیریلزم ختم تھی وہیوں آسٹریو ہنگری چھ سو سال جی ہوئی یورپ میں ختم تھے زار ختم تھے چھ سو سال پرانی جرمنی جو بہتشاہ ختم تھی ہوئی ساگے وقت میں آٹومس امپائر بھی چار ساڑھا چار سو سال جی ہوئی وہ ختم تھی ہوئی فتح برطانیہ فرانس تھے پر وہ وی سال میں ہٹلی ہٹلر سیکنڈ ورل ور کہیں آخر میں برطانیہ ہنن کے کالنیز چھڑے پا جی ہوئی آ فرانس تہاں نے ہی جکو ایکسیڈنٹ جکو جہاں ہن وقت تھی ہوئا ہے بہزار وی میں کرونا آئی جڑے نومنے کرونا جو سٹینڈ برطانیہ ہمیں سیکنڈ آئے ہوا ہے تھرڈ آئے ہوا ہے آفریقہ ہمیں ساؤت آفریقہ ہمیں آج یہ خبر پہ ہی ہے سندھ میں یہ اچھی ہوئی ہے ایکنومی کے تیس نیس پاکستان جی تھیانو آ رہی ہے جیسا جی ایکنومی تیس نیس تھینتیوں تہ چیزوں یوں نکرن دیوں نوہ انسان اندار نئی چیزوں پولیٹیکل پارٹیز میں تبدیلی تھی دیوں پاکستان جا ریاستی ادھار آجے کے باتر سالن کا پاکستان کی تباہ برباد کرے بیٹھائیں وہ خود بہر عرب میں تباہ برباد تھی جڑے نمونے نظر پیوچھے چیزوں مکہ بہزار ایک وی میں تبدیل تھی دی نظر پر پی ڈی ایم پانجی جائے تھے پاکستان جی پالیٹکس پانجی جائے تھے پر ہی فیکٹر کھیبی تاں جس طرح مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ مہنگائی یہ کہتے ہیں کہ فوج میرے پیچھے جو چیز ملک کے اندر کرائیسز ہے کہتے ہیں فوج میرے پیچھے چھپ جاتے ہیں ان کو اتنے ڈرے ہوئے ہیں مجھ سے بلاول سے یہ وزیراعظم نااہل ہیں ڈر پوک ہیں شکست کھوردہ ہیں کیا کہیں گی اس کے اوپر میں تو یہی کہوں گی کہ ان کو صرف بولنا آتا ہے اور یہ کر کچھ نہیں سکتے یہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں ان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت میں جتنا کرزہ چڑھا چھے ہزار ارب سے تیس ہزار ارب تک چڑھ گیا تھا کرزہ اور اس کے بعد وہ کرزہ جو ہے ہم ہم لوگ اگر ٹیکس اکٹھا کر بھی رہے ہیں تقریبا ہم لوگ چار ہزار ارب اکٹھا کر رہے ہیں تو اس میں دو ہزار ارب ہم ان سود کی قسطیں اتا رہے ہیں جو کہ ہم نے ان لوگوں ان لوگوں نے چڑھایا تھا کرزہ اور اس کے بعد یہ چیزیں اب ہمارے آگے بہت ساری ایشوز آ رہے ہیں ہمارے آگے آئی ایم ایف آ رہے ہیں ہم نے ان سے ان سے بھی طریقے سے ڈیل کرنی ہے ان کے ساتھ بات کر کے آگے چلانا ہے کیونکہ ملک کو آگے چلانا ہے جہاں تک اچھی چیزوں کا تعلق ہے مریم نواز اسے ڈینائے نہیں کر سکتی کہ ہماری جو انڈسٹری ہے ٹکسٹائل انڈسٹری فلرش کرنا شروع ہو گئی ہے آئی ون فیصلہ باد میں دو لاکھ مزدور کم ہو گئے ہیں کہ ان کو مزدور چاہیے 18 سال بعد وہ فیکٹریان چلنا لگ پڑی ہیں جو کہ 18 سال سے بند پڑی ہوئی تھی سیالکورٹ میں انڈسٹری جو ہے آپ کی گوڈز سپورٹس گوڈز انڈسٹری وہ بھوم پہ چلی گئی ہے یہاں کرنگی میں انڈسٹریز ان کو اتنے چاہے وہ کرونا کی وجہ سے بنگلہ دیش اور انڈیا سے جو پاکستان آئے ہیں یہ بہت بڑی ہمارے لیے نوید ہے پاکستان کی پروگریس کرنے کے لیے تو یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہو رہی ہیں آپ کو احساس پروگرام کے انڈر اے ڈیڑھ سو ارب روپیہ بانٹا گیا ہے اور سندھ وہ واحد پروونسے جدھ سب سے زیادہ بانٹا گیا لیکن ہم نے اس کو نہ پولیٹیسائز کیا نہ ہم نے اس کے کوئی یہ کہا کہ جی یہ ہم دے رہے ہیں بلکل ٹوٹلی اس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوا اور یہ سب جانتے ہیں کہ ہوا اور بہت زیادہ ہوا وہ کہنے کہ اداروں کو آپ استعمال کر رہے ہیں اداروں کو آپ بدنام کر رہے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ نیب جو ہے اس کا ہم نے تو ایک چپڑاسی بھی نہیں لگایا نا انہوں نے ہی سارا کیا تھا دوسرا اب اگر ان کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے تو انہیں اس بات کی تکلیف ہوتی ہے نیب بہت اچھا کام بھی کر رہے ہے اور نیب بہت ساری پیسے واپس نیشنل ایکس چیکر میں جمع بھی کروا رہے ہیں آئی تنک چار سو ستر عرب ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو کروائی ہیں ابھی پورے اس ٹوٹل ٹینیور میں تو یہ چیزیں جو ہیں ہم لوگ اداروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے ایف بی آر کے بارے میں بھی خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ آٹومیشن کی ضرورت ہے سو ہم ہر چیز پہ لیکن اگر ان کا یہ سٹانس ہے کہ نہ تو کام کریں گے نہ کرنے دیں گے اور نہ تو ہمارا جو نیا سسٹم ہے ہم لوگ جن نئے سسٹم کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں ظاہر ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے خان صاحب نے کہا تھا تیاری کے بغیر نہیں آئے خان صاحب نے کہا تھا تیاری کے ساتھ آئیں خان صاحب کو مجھے سمجھتے سمجھتے ڈیڑھ سال لگیں انرجی کرائیسز کو خان صاحب نے بائیس سال جدو جہد کی کوئی جادوی بٹن تو نہیں ہوتا کہ میں کروں اور تبدیل ہی آ جائے خان صاحب کو یہ تقریباً تین سال کے بات پتا چلا میرے پاس اس کا بہت اچھا جواب ہے وہ میں ایک مثال سے اس کو دینا چاہوں گی کہ اگر ایک آدمی سڑک پہ نکلا آیا اور اس نے اپنے دوست کو کہا کہ میں دس منٹ میں فلان چوک پہ پہنچ جاؤں گا تو اس وقت جو اندازہ لگایا وہ ٹھیک تھا راستے میں اس کو ٹریفک مل گئی اب جب اس کو ٹریفک مل گئی تو اسے دس منٹ کے بجائے اس کو بیس منٹ لگ گئے آدھا گھنٹہ لگ گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو اس وقت کے جو فیکٹس ان فگرز تھے وہ اس کے مطابق اس نے سچ ہی بولا تھا تو یہی امران خان کی میں بات کروں گی کہ ان کو جب وہ سسٹم میں نہیں تھے تو انہیں جو فیکٹس ان فگرز پتا تھے اس کے مطابق ان کا خیال تھا کہ یہ ہو جائے گا لیکن لیکن جب ہم سسٹم میں آئے اور ساری حقیقت آشکار ہوئی تو اس کے بعد بلکل بھی کسی جگہ پہ جھوٹ نہیں بولا گیا اور نہ تو پہلے بولا گیا تھا میں تو پہلے ہی کہہ رہی ہوں اور اس میں پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ اتنی آسان نہیں تھی تبدیلی وہی بات ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بٹن دبانے سے نہیں آتی جس طرح آ رہی ہے اور جس طریقے سے امران خان ہر دوسرے تیسرے دن یہ اپنے منسٹرز کو لے کے بیٹھتے ہیں ان کو انٹی میٹ کر رہے ہیں اتنی سچائی آپ کو اتنا سچا پرائم منسٹر ملے جس نے ہر بات سامنے رکھے یہ نہیں کہ جو کتنے کتنے مہینوں بعد کو کسی میٹنگ میں آ کے بیٹھے اس طرح کے تو نہیں ہے الحمدللہ اور ایک خان صاحب ترجمانوں سے زیادہ میٹنگ کرتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ کس طرح اٹیک کرنا ہے مخالفین پر آج بھی انہوں نے جب کا اینڈ کا جواب پتھر سے دو نہیں دیکھیں ہم لوگ یہ تو منسٹرز کے ساتھ ابھی انہوں نے کل پتھر ترجمانوں کے ساتھ بھی ملاقات کرنی ہے کیوں کہ جب اپوزیشن نے آپ کو سوچ رہی لیا ہے کہ ڈی ریل کرنا ہو جو وقت نہیں کر سکیں گے وہ تو صاف آ رہے ہیں ورنہ وہ زمنی الیکشنز میں بھی انٹرسٹیڈ نہ ہوتے ورنہ وہ ان چیزوں کے اندر دلچسپی نہ لیتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے یہ گورنمنٹ تو ہے ہی کچھ نہیں خان صاحب دوا ہوئے پریشر میں نہیں بلکل بھی پریشر میں نہیں ہے پریشر تو وہ آپ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کا لیا نہیں ہے آج تک اور وہ اس وجہ سے کہ وہ ایمانتھار آدمی ہے انہوں نے ان پہ کسی آپ دیکھیں نیب کی امنمنٹس ہونی تھی آپ بھی جانتے ہیں کہ کیابنٹ کی ان کی کیابنٹ کے بھی کئی لوگ یہی چاہتے تھے کہ وہ والی امنمنٹس ہو جائیں اور ہر قسم کی قوت جو پاکستان میں ہے وہ بھی یہی چاہتی تھی لیکن کیا ہوا کہ یہ کھڑے رہے ان کا سٹانس تھا کہ نہیں اور آپ نے اس کے بعد آپ کے سامنے آیا ہو گیا کہ وہ کیا چاہ رہے تھے وہ ایکچلی وہ این ارو تھا جس کے تحت وہ کہتے تھے کہ پانچ سال پہلے اگر کسی نے کرپشن کیا اس کو نہ پکڑا جائے اگر ان کی کوٹس جدر کی جن کا جرم ہے ادھر کی صوبے کے اندر اس کا ٹرائل لیا جائے تو یہ ساری چیزیں تو ان کو اپنے بچانے کیلئے تھی بڑی مہرمانی آپ کی بڑی مہرمانی فیضا زیشان صاحبہ آپ کی بڑی مہرمانی اجاز اللہ حافظ